بہت ہی مزیدار جڈ پٹا سا قدو کا رائٹہ رائٹی ہے سلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں قدو کا رائٹہ جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور جڈ پٹ ایزی بنایا جا سکتا ہے ہم جلدی سے اسے آج جڈی کریں گے اس کے لیے میں نے آپ کے جی قدو لیا ہے اس کو ہم پہلے پل آف کر لیں گے اس کے بعد گریٹ کریں گے چلیں سب سے پہلے اس کو ہم پل آف کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم اسے سب سے پہلے اس کے لیے میں سب سے پہلے ہم اس کی کٹنگ کر لیتا ہوں لکی کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے یعنی قدو کو اب ہم اسے بوائی کریں ایک پہن میں ہم نے پانی لیا ہے پلیم کو ہم نے میڈیم رکھا ہے اور پانی کو ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں اس لکی کو ایڈ کریں گے اسے گریٹ کیا تھا اور اس کو ہم تقریباً آٹھ منٹ کے لیے کوک کر لیں گے یہ سوفٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اسے سٹین کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسے آٹھ منٹ تک کوک کر لیا ہے اب ہم اسے سٹین کر لیں گے سٹین کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح تھنڈا کر لیں گے ایک بول لیا ہے اب ہم کدو کا رائتہ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ایک کےچی دھن ہی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم بیٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس میں یہ کدو جو ہم نے بول کیا تھا یہ اٹ کر دیں گے اور ایک پیالی ہم اس میں باری کٹے ہوئے آلو اٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں پیاز ایک میڈیم سائز کی پائن چوب کی ہوئی ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم اس میں پودینہ اٹ کر دیں گے تھوڑا سا کارمیشن کے لیے بچا لیں گے اور تھوڑی سی اس میں ہم گرین چلیز یعنی دو سے تین ادار باری کٹی ہوئی گرین چلیز اٹ کریں گے اب ہم اس میں ہم چالہ جا تٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون ثورک لال میرچ کا پاورڈر اور 1 ٹی سپون ہی اس میں ہم چاٹ مسالہ پاورڈر اٹ کریں گے یہ ہم نے چاٹ مسالہ پاورڈر اٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم زیرہ اٹ کریں گے 1 ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ اٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے کدو کا رائتہ جو ہوتا ہے چھنٹا ہوتا ہے گرمیوں میں اس کو بنایا جاتا ہے تو ضرور میری اس ریسپی کو ٹرائ کریں بہت ہی مزے کا بنتا ہے چٹ پٹا سا یہ رائتہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہم اسے ٹی شوٹ کر لیتے ہیں بہت ہی مزے دار چٹ پٹا سا کدو کا رائتہ رائیڈی ہے موسیقا